اسلام علیکم دوستوں میں بنگالی عمل آج میں یہ ایک عمل دے رہی ہے یہ جن کا عذری کا عمل ہے نوری جن کا عذری کا کیونکہ یہ نورانی عمل ہے ترکیب اس کا بہت آشان شاہ اس میں کوئی پریش بھی نہیں ہے اس میں مذہب آتی ہے اور بہت آشان بھی بہت چھوٹا بھی بہت کم وقت لگی گی اس کو کرنے میں دن زیادہ ہے کرنے کا وقت کم ہے بس اتنا سا اس کے اندر ایک مسئلہ ہے ترکیب میں اس عمل کم ہے آپ کو میں سمجھا دیتی ہے بھی اس عمل کو آپ کو نوچندی جمعیرات سے شروع کرنی ہوگی نوچندی جمعیرات کو رات کو عشاء کے نماز کے بعد اس عمل کو آپ شروع کر لو ٹھیک ہے وقت اور جگہ کا پابندی ہوگا کمرہ آپ کا اپنے لیے ایک الگ کمرہ کا انتظام کر کر رکھو آپ اس کے اندر اس عمل کو کرو ٹھیک ہے الگ کمرہ جس کمرے کے اندر کوئی دوسرا آئے جائے نہیں اور کوئی سامان بھی نہ ہو صرف چار دیوار ہو اور ایک آف ہو بخور کے لیے کوئی اچھا کوئی بودھار اگر بطی بغیرہ جلا سکتی ہے پاک صاف کپڑا پہن لو کپڑا ٹھیک ہے پاک صاف کپڑا پہن لو کپڑا ہرے کلر کا یا سفید کلر کا پہن لینا ٹھیک ہے ہرے یہ سفید کلر کا کپڑا پہن لو اتر بغیرہ لگا لو اچھا کوئی بودھار ٹھیک ہے رجال الغعیب کا خیال رکھو رجال الغعیب کو میں ویڈیو ڈالی ہے رجال الغعیب کی نام سے آپ پہلے وہ ویڈیو میرا اس کا چینل کے اندر دیکھ لو رجال الغعیب ٹھیک ہے اس ویڈیو کو دیکھو پھر آپ کو سمجھ میں آجائے گی رجال الغعیب کیا ہے اب اس عمل کو کرنے کے اندر ٹائم ہے کافی ٹائم ہے تو اس سے پہلے آپ ان چیزوں کو سمجھ لو رجال الغعیب بغیرہ کو یہ سارا جو مسئلہ ہوتی ہے جو عمل کے اندر پریز کوئی نہیں ہے صرف لیکن خیال اس بات کا رکھنا کہ کوئی غلط کام نہ ہو کوئی غلط کام بھی نہ ہو کوئی گندہ کام بھی نہ ہو اپنا بی بی سے بھی کوشش کرو اتنا دن دور رہو ٹھیک ہے یہ ساری روحانیت وغیرہ جو اس طرح کا چیز ہوتی ہے وہ ان سارا چیز سے دور بھاگتی ہے ٹھیک ہے اس لئے اگر کوشش کرو کوئی اپنا بی بی سے بھی دور رہو جب ہی منا کری کہ ڈیٹ مارنے نہیں چلا جانا گئی رات کو عمل کری عمل کے بعد ڈیٹ مارنے چلے گئے ڈیٹ مار کیا پھر عمل کرنے بیٹھ گئے ایسا کام نہیں کرنا مرد بھی عمل کر سکتی ہو عورت بھی کر سکتی ہو جمعیرات کے دن نوچنی جمعیرات کو عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کر لو رجال الغعیب کا اپنا پشت پر رکھو رجال الغعیب کا ویڈیو دیکھ لو بات سمجھ میں آ جائے گا میرا بلکل اس کے بعد اس عمل کو آپ کرنے کے لئے بیٹھ جاؤ کوئی اگر بطی وغیر کمرہ کندر جلا لینا کپڑا پر کوئی اچھا اتر وغیرہ لگا لینا گلاب کا اتر لگانا ٹھیک ہے کوئی الکولک کوئی چیز نہیں لگانا جس کے اندر کوئی چیز حرام ہوتی یہ ایسا چیز نہیں لگانا ٹھیک الکولک وغیرہ لگانا اتر وغیرہ لگا کر کے آپ بیٹھ جاؤ اور جو میں عمل بتا رہی ہے اس کو ٹوائنٹی ون مرتبہ صرف ٹوائنٹی ون مرتبہ اکیش مرتبہ اس عمل کو پڑھ لینا بس عمل ختم ہو گئی حصار آپ کر لینا اپنا ٹھیک ہے حصار کر لینا آیت الکرسی تین بار پڑھ گئی ہے گیارہ بار پڑھ گئی ہے دائرہ لگا لینا اپنا گرد ٹھیک ہے حصار تھوڑا بڑا کر کے لگانی چاہیے ہمیشہ اتنا بڑا کر کے لگانی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ چیز آپ کو مارے گی تو نہیں ٹھیک ہے لیکن ڈرانے کی کوشش ضرور کرے گی اس لیے حصار اتنا بڑا لگا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتی ہے تو آپ اس کے اندر آرام سے لیٹ سکو ٹھیک ہے آپ آرام سے اس کے اندر لیٹ سکو تاکہ آپ کو رجت نہ ہو کیونکہ بہت سارا لوگوں تھی کمزور دل کا ہوتی ہے کوئی ڈرانی چیز دیکھ کر کے اگر وہ بیہوش ہو گئی ہے کوئی دوسرا مسئلہ ہوگی تو کم سے کم وہ لیٹے تو اپنا دائرہ کے اندر دائرہ آپ اتنا بڑا لگاؤ اور لیکن اتنا بڑا بھی نہیں لگاؤ کمرے کے اندر جگہ ہی نہیں چھوڑو چار اتر اپلا دیوار کے ساتھ ملا کر کے دائرہ بنا دی کام ہی نہیں ہوگی ایسا بھی کام نہ کرو ٹھیک تو اس حساب سے آپ لگاؤ کہ اگر کچھ ہو تو آپ تھوڑا سا اپنا ہاتھ پا ہوں آپ چلا سکو ٹھیک ہے احسار کا طریقہ میں بتا دیا آپ کو جسمانی احسار کرنا چاہو وہ بھی کر لو آپ ٹھیک ہے یہ ہو گئی آپ کا احسار کا طریقہ اور احسار کو کٹنے کبھی بتا دی رہی جب اگر اس کو کٹنا ہونا تو پھر وہ جو آپ دائرہ بنائی چھوڑی نکالو یا اگر چوک سے لگائی ہے تو پھر جو نشان لگی ہوئے اس کو تین جگہ سے کٹ دو سمپل سامنے کی طرف سے تین لگی ریسے مغرد ہو یا کروس میں کٹ دو تین بار وہ حسار ختم ہو جائے گی اس جگہ سے ٹھیک ہے یہ حسار کرنے کا طریقہ ہے اور حسار کرنے ختم کرنے کا بھی طریقہ ہے دونوں چیزیں میں بتا دی آپ کو حسار کرنے کے بعد جو عمل میں بتا رہی ہے اس کو ٹوئنٹی ون مرتبہ آپ پڑھ لو آپ کا عمل مکمل ہو گئی ٹھیک ہے یہ عمل پھر آپ کو ٹوئنٹی ون ڈیز کرنا ہو گئی یعنی اکیس دن تک اس عمل کو آپ کو مکمل کرنا ہو گی اکیس دن کے اندر آپ کا حاضری لگ جائے گا حاضری جب لگ جائے جن آپ کا سامنے آ جائے اس سے وعدہ وعید وغیرہ لے لو ٹھیک ہے کولو کلار کر لو اپنا دوستی کا اس سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جو بھی شرائط تو اس کو تیہ کر لو واپس بیجنے کے لئے سورہ زلزال سورہ زلزال قرآن پاک کی سورہ ہے سورہ زلزال سورہ زلزال کو گیارہ مرتبہ پڑھ لو یہ واپس چلی جائے گی حاضری ہونے کے بعد سورہ زلزال کو آپ گیارہ مرتبہ پڑھے گی قرآن پاک کی اندر دیکھ لو آپ پڑھنا ٹھیک ہے محاصر آپ کو سورہ زلزال مل دائے گی اس کو یاد کر لینا ٹھیک ہے گیارہ بار پڑھے گی آپ تو یہ واپس چلی جائے گی آپ کا عمل مکمل ہوگی عمل کیا پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہے عمل یہ ہے اکو جن ٹھیک ہے بس اتنا ہی ہے اس کو ٹوئنٹی ون مرتبہ پڑھنا ہے میں ایک بار پھر پڑھ کے بتا رہی ہے اکو جن ٹھیک ہے اس کو ٹوئنٹی ون مرتبہ آپ پڑھ لینا اور ٹوئنٹی ون ڈیس اس عمل کو آپ کو کرنا ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں نماز کا پابندی کرو ٹھیک ہے اچھا اچھا کام کرو نماز کا پابندی کرو نماز کا پابندی عمل کے دوران بھی کرو عمل کے علاوہ بھی کرو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اسلام علیکم